موسیقی اسلام علیکم ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے ہمارے بہت ہی خاص پروگرام بزنس اور ہم جیسا کہ آپ جانتے ہیں میرے ساتھ موجود ہیں فواز عارف صاحب اور ہم پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں پہلے اپیسوٹ کے اندر آپ نے دیکھا کہ فواز صاحب نے بہت ہی اہم چیزیں بتائیں ہم نے ان سے بہت سارے سوالات پوچھے اس پروگرام کو ہم نے خاص کر کے اس لئے شروع کیا ہے کہ لوگوں کے اندر ایک جذبہ پیدا کیا جائے جو اپنا خود کا وہ کاروبار شروع کریں کیونکہ کاروبار کرنا سنت بھی ہے اور اسلام ترجی بھی اسی بات کو دیتا ہے کہ لوگ زیادہ زیادہ بزنس کو کریں تو آئیے فواز صاحب سے ہم سوال و جواب کا سلسلہ شروع کرتے ہیں بہت سارے سوالات آپ کی طرف سے بھی ہمیں آئے ہیں وہ بھی سوالات میں پوچھوں گا فواز صاحب سے فواز صاحب اسلام علیکم بہت بہت خیر مقدم ہے آپ کا ہمارے سلسلیو کے فواز صاحب کیسے مزاز ہم الحمدللہ تو اگر آپ کی اجازت ہو تو سوال و جواب آپ کا سلسلہ شروع کریں فواز صاحب جیسا ہے کہ آپ کو یاد ہوگا پچھلے اپیسوڈ میں ہم نے زیرو انویسمنٹ کے اوپر بات کرنے کی کوشش کی تھی لیکن وقت بہت ہی کم تھا اور اسی پوائنٹ کو ہم لے کے اپنے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں کہ زیرو انویسمنٹ پلان جو ہوتا ہے کہ زیرو پیسے سے آپ نے کاروبار کو شروع کیے تو کوئی کیسے سٹارٹ کر سکتا ہے زیرو انویسمنٹ سے اپنے کاروبار کو میں آپ سے سوال کرتا ہوں کیا یہ پوسیبل ہے ہے تو بہت مشکل لیکن اکثر یہ سننے میں اور پوسٹرز میں اور اخباروں میں چیزیں سامنے آتی رہتی ہیں لوگوں کو لبھائے جاتا ہے دیکھئے ہم نے اکثر دیکھا ہے خاص طور پر پبلک پلیسز پر ایسے چھوٹے چھوٹے پیمپلیٹ اور پوسٹرز ہمیں ملتے ہیں لگے ہوئے جو کہتے ہیں کہ آپ اتنے دن میں اتنا پیسہ کم آ لیں گے ٹھیک ہے اور لوگ بڑے جلدی ان سے متاثر ہو جاتے ہیں اور وجہ نہیں جانتے ریزن نہیں جانتے طریقہ نہیں جانتے کہ کیسے کم آ لیں گے وہ کیا کرتے ہیں وہ آپ کو بڑے بڑے آلیشان ہوتلز میں بولاتے ہیں سمینارز کراتے ہیں ورکشاپس کراتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ ہماری میمبرشپ لے لیجے وہ یہ نہیں کہتے ہیں پروڈکٹ خرید لیجے وہ کہتے ہیں کہ آپ میمبرشپ لے لیجے اور میمبرشپ is not investment ٹھیک ہے نا میمبرشپ انویسمنٹ نہیں وہ آپ سے ڈھائی ہزار تین ہزار پانچ ہزار دس ہزار روپے تک بہت آرام سے لے لیتے ہیں اور اچھا خاصے پروڈکٹ آپ کو چاہیں وہ نیوٹریسنل پروڈکٹس ہوں چاہیں وہ بیوٹی کے لیے پروڈکٹس ہوں ٹھیک ہے کچھ بھی ہو سکتے ہیں کچھ بھی ہو سکتے ہیں ایسے ہم نے دیکھا بھی یہ بہت سارے پاسٹ میں بہت ساری سکیمز رہی ہیں پانسی سکیمز رہی ہیں اب وہ کہتے ہیں کہ آپ انہیں جو ہیں مارکٹ میں دکان کھول کے نہیں بیچیں گے اس کے ایک خصوصی طریقہ ہے آپ اپنے نیچے ایک ٹری بنائیں گے اور اپنے نیچے لوگوں کو جوڑیں گے ساری پانسی سکیم کی بیادے میں جب آپ نے بتایا ہے اس کے اوپر میں آپ سے ایک الگ سے سوال پوچھنے والا ہوں تو آپ زیرو انویسمنٹ میں زیرو انویسمنٹ پہ ہی آ رہا ہوں انشاءاللہ تو وہاں پر کیا ہوتا ہے جو پرٹیکلر پارٹسپینٹ ہوتا ہے اس کو اتنے بڑے بڑے لبھاو نے خواب دکھا دیے جاتے ہیں محل بنوا دیے جاتے ہیں وہاں پر تو وہ متاثر ہو کے بہت جلدی وہ پروڈکٹس لے آتا ہے اور یہ جانتا بھی نہیں کہ پروڈکٹس کتنے جینوین ہیں کتنے جینوین نہیں ہیں اور پھر وہ لوگوں کو ڈھونڈنے لگتا ہے اس کا مقصد پروڈکٹ بیچنا نہیں ہے اس کا مقصد لوگوں کو جوڑنا ہے لوگ کو جوڑنا ہے ایک پوری چین بنانی ہے کیوں؟ کیونکہ اس کا کمیشن آتا ہے اس طرح سے اور میں نے میرے کئی ملنے والے ایسے ہیں جنہوں نے کچھ پیسہ اس میں لگایا لیکن وہ آخر میں ان کا ریزلٹ زیرو ہوا تو لہٰذا میں خود اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کیونکہ میں خود بزنس کنسلٹٹ ہوں بزنس کی نفس جانتا ہوں کاروبار کی نفس پکڑی ہے میں جانتا ہوں لہٰذا وہ چیز فیوریبل نہیں ہے سبا سب یہاں پہ ایک سوال اٹھتا ہے کہ سپونجی سکیمز اس طرح کی جو سکیمز آتی ہیں جو مارکٹ میں آج دن سننے میں آتا ہے تین لوگوں کو بنائیے چار لوگوں کو بنائیے پری بنائیے آپ ٹاپ پہ رہیں گے سب کا کمیشن آپ کو آئے گا تو کیسے پتا کریں کہ یہ سپونجی سکیم ہے ہم نے شروع میں بات کی تھی کہ جوب کیوں کرتے ہیں سیفر سائیٹ وہ سیفر سائیٹ یہاں کرنے کے ضرور ہے چھوٹا پیسہ سوٹ ٹرم منی جو بہت جلی سے کمالی آجاتا ہے بہت امکان آتا ہے کہ اس پر کچھ گھپلے بازی ہوتی ہے یہ کہیں پر ریڈن نہیں ہے کوئی لاؤ نہیں ہے کہیں کسی کتاب میں نہیں ملے گا لیکن ایکسپیرینس تجربہ اور جو پریکٹیکل کیسز ہوئے ہیں مازل میں پاسٹ میں وہ ہمیں بتاتے ہیں لہٰذا شریعت کا حصول ہے کہ جہاں پر آپ کو لگے کہ ہاں تھوڑا سا شبہ ہے مجھے سیز میں اس کو چھوڑ دی جائے علماء بھی اس کے قائل ہیں اور انشاءاللہ ہم علماء کی رہنمائی میں ہیں اور ہم سریعت کو فولو کرتے ہیں آپ اللہ کے لئے کوئی چیز ایسی چھوڑیں گے اپنی ڈیزائر چھوڑیں گے اللہ تعالیٰ دیفینٹلی آپ کی مدد کرے گا انشاءاللہ بہت بہت شکریہ فواہ صاحب بہت اچھی آپ نے بات بتائی لیکن میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ کسی انسان کو اگر اپنا بزنس سٹارٹ کرنا ہے تو اس بزنس سٹارٹ کرنے کے لئے اس کو سب سے اہم چیز کیا جمع کرنی چاہیے کیا اسے آنا چاہیے کیسے اس سٹارٹ کرنے ایک بزنس شروع کرنے کے لئے سب سے امپورٹنٹ سب سے ضروری چیز کیا ہے دیکھیں کئی سارے جو ایکانومسٹ ہیں جو بزنس ریسرچرز ہیں وہ کئی سارے پوائنٹس لے گا آتے ہیں میں ایک بہت اچھا پوائنٹ میرے ذہن میں ہے جو میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ناظرین اس کو غور سے سونے اور یہ بہت اچھا سوال ہے اس پہ بہت کرنے کے لئے ان کو تکو کرنے کے لئے کیا ایک بزنس شروع کرنے کے لئے ہمیں ایک دکان ہونے کی ضرورت ہے آج کے دور میں نہیں شاید نہیں وہ دور چلا گیا کہ اب دکان ایک ہونی چاہیے تھی اور کیا ہونا چاہیے تھا کیا نہیں ہونا چاہیے تھا کیا ایک بزنس شروع کرنے کے لئے ہمیں مشینری فکسٹ کیپٹل جیسے مشینری ہو گئی بڑے بڑے فرنیچرز ہو گئے بڑی بڑی کچھ گاڑیاں ہو گئیں اس ٹائپ کی چیزیں کیا وہ ضرورت ہے شاید نہیں ان کے بغیر بھی کام ہو سکتا ہے جیسے ہم نے وہ پانی کی بوٹل والا پلانٹ کے بارے میں جو بزنس پلانٹ کا چھوٹا سامنے وہ ڈسکاس کیا تھا سب سے ایمپورٹنٹ چیز کیا ہونی چاہیے پھر سوال سب سے بڑا ہی کھڑا ہوتا ہے مارڈن ایکانومکس میں جو ہماری جو آج کی اقتصادی جو سٹڈیز ہیں ایکانومکس کی جو سٹڈیز ہیں اس نے جو انٹرپینورشپ ہے کاروبار ہے ایکانومک ایکٹیوٹی اس کو چار حصوں میں بڑھتا ہے اور کہا ہے کہ چار چیزیں ضروری ہیں بزنس شروع کرنے کے لئے وہ چار چیزیں کیا ہیں لینڈ لیبر کیاپٹل اور ہیومن ریزورز زمین مزدور لیبر کیاپٹل پیسہ انویسمنٹ یا ہیومن ریزورز میں کہتا ہوں کہ آپ شروع کی تین چیزیں ہٹا لیں گے سب سے امپورٹن چیز آپ خود ہیں بزنس شروع کرنے کے لئے آپ کا پریزنس آف مائنڈ ہے آپ کا وزن آپ کا فوکس آپ کا ڈیڈیکیشن آپ کا ٹارگٹ کی مجھے بزنس کرنا ہے میں بزنس اس لیے نہیں کرتا کی مجھے کچھ کمانا ہے میں بزنس اس لیے کروں گا میرا پیشن ہے اور میں نہیں کروں گا تو کوئی اور میرا وہ موقع لے جائے گا رسک اللہ کے ہاتھ میں ہے لیکن اللہ تعالی یہ بھی کہتا ہے کہ رسک ڈھونڈ دو اگر ہم یہاں بیٹھ جائیں اور ہمارے سامنے فلیٹ ہو اور ہم کہہ دیں گے ہاں ہم سے اللہ تعالی نے رسک کا وعدہ کیا ہے تو یہ نوالہ خود بن گیا خود ہمارے مومے چلا جائے گا کیا پوسیبل ہے ہم اس ڈر سے گھر کے باہر نکلیں گے گھر کے باہر نکلیں گے ہمارا خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے ایکسیڈنٹ ہو جائے تو کیا یہ پوسیبل ہے ہم بزنس یوں نہیں کرتے کہ ہمیں رسک ہو جائے گا نقصان ہو جائے گا کیا ہی پوسیبل ہے جب اتنا کنسرورٹیو ہوگے کھیلیں گے کیسے پوسیبل ہے ٹھیک ہے تو سب سے ضروری بھی اس کیا ہے آپ خود اگر آپ اپنے لئے فیصلہ خود نہیں کر سکتے تو اللہ تعالیٰ بھی اس قوم کی مدد اس وقت تک نہیں کرتا جب تک وہ قوم اپنی مدد خود نہ کرے بہت ہی اچھی بات بتائی ناظرین ہمارے فواز صاحب ہیں کہ آپ کو اپنی مدد خود کرنی پڑے گی اور کسی چیز کی ضرورت نہیں سب سے زیادہ ضرورت ہے آپ کو اپنے اندر یقین رکھنے کی ایک اس آئیڈیا کی جس آئیڈیا کے اندر آپ کو سب سے زیادہ یقین ہے اگر وہ آئیڈیا آپ کے پاس ہے اور یقین آپ کا آپ کے اندر ہے تو آپ اپنا بزنس سٹارٹ کر سکتے ہیں تو آئیے مزید آگے بڑھاتے ہیں گفتگو کو فواز صاحب بہت ہی اچھی آپ نے بات بتائی ہے کہ ایک آئیڈیا اور اس کے اندر یقین پھر آگے بتائیے سر دیکھیں آگے چیزیں خود بخود شیپ ہونا شروع ہو جائیں گی میں ریکمنڈ کرتا ہوں کہ آپ جو بزنس میکزینز ہیں انٹرنیٹ پہ بہت مٹیریل موجود ہے اسلامی بھی نون اسلامی نون اسلامی سے مطلب یہ نہیں کہ وہ حرام کی طرف والا نون اسلامی سے مرادی جو نون اسلامی سکولرز نے لیکھا ہے جو ان لوگوں نے لکھا ہے جو بزنس کو بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں میں ریکمنڈی کرتا ہوں کہ سٹارٹنگ میں آپ کو پہلے خود پریپیر ہونا پڑے گا یونیٹ ٹو پریپیر ایورسیل کہ آپ کو خود اپنے آپ کو تیار کرنا پڑے گا کہ ہاں کیا میں اس پوزیشن میں ہوں کہ میں بزنس شروع کر سکتا ہوں کیا میں اس پوزیشن میں ہوں کہ میرے پاس observing power ہے محسوس کرنے کی چیزوں کو power ہے کیا میں اس پوزیشن میں ہوں کہ میں چیزوں کو understand کر سکوں ایگو میرے اندر ختم ہونی چاہیے ایگو میرے اندر ختم ہونی چاہیے یقین مانیے 99% failure کا case ایگو ہوتا ہے میرے سپلائر نے مجھے آج ایسے بات کری میرے بائر نے مجھے دھیان نہیں دیا میں نہیں کرتا ان کے ساتھ trade آپ ان کے ساتھ trade نہیں کرو گے دنیا میں تو رہنا ہے نا یہ لوگ دنیا میں رہیں گے آپ بھی دنیا میں رہیں گے لیکن آپ کی ایگو ساید بیچ میں آگئی تھی جس نے آپ کے سپلائر سے آپ کی contact ختم کرا دیئے آپ کے بائر سے آپ کی contact ختم کرا دیئے مارکٹ میں آپ کی repo ختم کرا دی آپ کی عزت جو آپ نے بنائی تھی وہ ختم کرا دی ایگو ختم کرنی سائی ہے اور starting میں جو لوگ aspirants ہیں جن لوگ کو شروع کرنا ہے میں recommend کروں گا کہ وہ success stories پڑا کریں ہر success story میں کہیں نہ کہیں ہوئی دیکھیں گے کہ کوئی بڑے سے بڑا بزنس آج multi billion dollar industry کا کوئی بزنس کیوں نہ ہو وہ چھوٹے سے کمرے سے شروع ہوگا اس نے شروع میں ویب سائٹس نہیں بنا لی ہوں گی اس نے شروع میں بڑی بڑی buildingز نہیں کھڑی کر لی ہوں گی ہاں exponential growth اسی کو exponential growth کہتے ہیں کہ exponentially اس نے grow کرا روزانہ اس نے grow کرا اور آج الحمدللہ وہ کہاں پر بیٹھا ہے اللہ کے فضل سے فواس اب آپ نے اس سے پہلے ایک بات کہی کہ business idea کو explore کرنے کے لیے انٹرینٹ کے پر بہت سارا material پڑا ہوا ہے magazines ہیں Islamic magazines ہیں Islamic طریقے بھی ہیں اور دنیاوی طریقے بھی ہیں تو میں audience کو بھی بتانا چاہتا ہوں اس پر فواس ہم اور مزید روشنی ڈالنا چاہتا ہے انشاءاللہ کہ Islamic business کیا ہوتا ہے Islamic میں کون کون سے business allow ہے سماج میں کسی طریقے سے بگاڑ پیدا کرے برائی کو بڑاوہ دے بگاڑ پیدا کرے برائی کو بڑاوہ دے جس سے سماج میں گنگی پھیلے وہ business non-islamic یعنی کہ حرام business میں سمار ہو جائے گا list بہت لمبی ہے مولی ماہ اس پر گفتگو کرتے رہتے ہیں ایک سر ساید ہم اس میں آج گفتگو نہیں کر پائیں گے لمبا وقفہ ہو جائے گا اس میں لیکن ہر وہ business جو غلط ہے گبراہی کی طرف لے کے جاتا ہے سماج میں بگاڑ پیدا کرتا ہے اور گنگی پھیلاتا ہے وہ business نہیں کرنا چاہیے اس سے دور رہنا چاہیے بہت اچھی بات بتائی ناظرین جیسا ہے کہ آپ نے سنا کہ بہت ہی مقتصر انداز میں بہت ہی کم الفاظوں میں فواز صاحب نے اس بات کو واضح کر دیا کہ Islamic business کون سا ہوتا ہے non-islamic business کون سا ہوتا ہے ہر وہ کام جس کے کرنے سے وہ business جس کے کرنے سے معاشرے کے اندر اور سماج کے اندر برائی پھیلتی ہے وہ Islamic نہیں ہو سکتا تو کوئی بھی کام اگر آپ شروع کر رہے ہیں اور آپ کے دل میں ذرا سے بھی کھٹک پیدا ہوتی ہے ذرا سے بھی آپ کے دل میں شنکھا آتی ہے سنکوش ہوتا ہے کہ اس کام کو کرنے سے سماج بگڑتا ہے تو یاد ہے کہ وہ Islamic نہیں ہو سکتا آپ رہنمائی لے سکتے ہیں مزید علماء سے اس کے اوپر تو آئیے فواز صاحب سے پوچھتے ہیں اگلا سوال فواز صاحب یہ بتائیے کہ شروع کیسے کیا جائے میرے پانچ پرنسپلز ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ ضروری ہیں کسی بھی انسان کے لیے جب وہ اپنا کاروبار شروع کرے گا جس میں تین پرنسپلز ایسے ہیں تین اصول ایسے ہیں جو کاروبار شروع کرنے سے پہلے ہیں ایک جس وقت آپ شروع کریں گے اس وقت اور دو شروع کرنے کے بعد اس کو سمجھتے ہیں پہلا پرنسپل observation سب سے پہلا پرنسپل سب سے پہلا حصول observation محسوس کرنا میں بار بار یہ چیز بولتا ہوں کہ آپ جب تک ایک good observant نہیں بن سکتے ایک اچھے observant ایک اچھے دیکھنے والے سمجھنے والے نہیں بن سکتے تب تک آپ business شروع نہیں کر سکتے آپ کو اپنی آنکھیں کھول کے رکھنی ہے 24 hours آپ کو اپنا دماغ کھول کے رکھنا ہے to ideas غلط باتوں کے لیے نہیں to ideas کہ ہاں دیکھیں جب ایک بار آپ کے اندر وہ spark پیدا ہو جائے گا وہ چنگائی آپ کے اندر پیدا ہو جائے گی کہ مجھے business کرنا ہے چاہیں کچھ ہو جائے اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی انشاءاللہ مجھے business کرنا ہے آپ کو اس کے لیے observant بننا ضروری ہے آپ کو دیکھنا ضروری ہے کہ کون کیسے کیا کب کر رہا ہے میرے مواقع کب آئیں گے کوئی بتانے والا نہیں آئے گا آپ بڑی بڑی سیمینارز میں جاتے ہیں بڑی بڑی فیس ادا کرتے ہیں ان کو سیمینار کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ بڑے بڑے لاکھوں میں اور ہزاروں میں وہ چارج کرتے ہیں لیکن at the end of the day وہ کیا کر کے جاتے ہیں اگر آپ critically or seriously اس کا analysis کریں گے تو سایت آپ جہاں تھے آپ وہی پر ہیں آپ کے اندر کوئی change نہیں آیا تو change comes from in self اپنے اندر سے آپ کا change آئے گا جب تک وہ چیز آپ observation کو practically نہیں لکھائیں گے آپ دیکھیں گے نہیں کہ اچھا آج وہ startup اوپر ہو گیا آج وہ نیا کاروبار شروع ہو گیا آج فلانا انسان نے نیا کاروبار شروع گرا اس نے کیا کر رہا اس کی strategy کیا ہے اس نے کیا چیز apply کری اپنے business میں جو آج اس کی multi million company بن چکی ہے تو پہلا اصول ہے observation دوسرا اصول understanding learning learning میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں خالد بھائی کہ کیا ایک آدمی جو 12 کرتا ہے اس کے بعد bachelors کرتا ہے masters کرتا ہے کیا اس کی learning ختم ہو جاتی ہے نہیں ہوتی ہے نا اسی طریقے سے بہت سے لوگ ہی کرتے ہیں کہ اب ہم نے masters کر لیا MBA کر لیا یا bita کر لیا as the case میں بھی کچھ بھی کر لیا اب ہم پڑھائی کر چکے ہیں ہماری پڑھائی مکمل ہو چکی ہے ماف کیجئے گا پڑھائی کبھی مکمل نہیں ہوتی ماں کی کوک سے لے کے قبر کی گود تک پڑھائی آپ کی جاری رہے گی learning آپ کی جاری رہے گی اور یہی ہمارا دوسرا اصول ہے understanding learning اور learning آدمی وہی کر سکتا ہے سیکھ وہی سکتا ہے کوئی کام نہیں ہے آپ نے observe کر رہا ایک idea آپ کو idea بہت اچھا لگا بہت پسند آیا بہت mashallah سبحان اللہ بہت اچھا idea ہے بلکل سلے گا boom کرے گا market میں بہت پیسے کمائیں گے لیکن آپ نے understand نہیں کر رہا اگر آپ نے learn نہیں کر رہا اگر آپ نے سیکھا نہیں کتنے percent chances ہیں کہ وہ success ہو جائے گا سیکھنا بہت ضرور ہے سیکھنا بہت ضرور ہے آج ایک آدمی آتا ہے وہ کچھ hotel کا concept لے گا آتا ہے کل کو کوئی ایک دوسرا آدمی آتا ہے وہ e-commerce کا یعنی کہ website کے ثورت shopping کرنے کا concept لے گا آتا ہے میں بھی کچھ ایسی کرتا ہوں میں بھی website develop کرتا ہوں میں بھی ایک app develop کرتا ہوں کیا چل جائے گا جب تک آپ نے اس کی باریکی نہیں سمجھی جب تک آپ نے اس کو understand نہیں کر رہا یہ چیز کیا ہے تو second point is دوسرا جو ہمارا نکتہ ہے understanding learning اور learn آدمی وہی کرے گا جس کے پاس ana ego نہیں ہو تو ہمیں جب ایک بار ہم نے observe کرا اس کو سیکھنے کی ضرورت ہے understand کرنے کی ضرورت ہے اس کو learn کرنے کی ضرورت ہے اور learning میں نے جیسے پتایا تھا کہ سب سے بہترین طریقہ ہی ہے کہ practical آپس خود شروع کر دی جائے سیورٹیکل ہم نے بہت پڑھ لیا articles بھرمار ہیں magazines میں articles کی بھرمار ہے ٹیلی ویزن پہ articles کی بھرمار ہے youtube وغیرہ پہ انٹرنیٹ پہ اپنے محلے سے شروع کریے اپنے لوکالٹی سے شروع کریے اپنے سوسائٹی سے شروع کریے چلیے تھوڑا سا اور بڑھالتیں اپنے شہر سے شروع کریے دیکھئے اس کی فیزیبیلٹی کیا ہے کتنا یہ فیزیبل پروجیکٹ ہے کتنا اس سے مجھے اچھے آؤٹکمز مل سکتے ہیں خود آپ کو راستہ ملے گا سب سے پہلا پوائنٹ یہ تھا کہ observe کریں دیکھیں اپنے معاشرے کے اندر اپنے سماج کے اندر آپ کے اعتراف میں کیا ہو رہا ہے آپ اس میں سے اپنے کہاں سے آئیڈیاز نکال سکتے ہیں ضروری نہیں ہے آپ نے جیسے بتایا کہ آپ کے دماغ میں ہی آئیڈیا ہے آپ آئیڈیا باہر سے بھی لے سکتے ہیں سیکنڈ پوائنٹ آپ نے بتایا ہے لرننگ آپ کو سیکھتے رہنا کمپلسری ہے آپ ہمیشہ اس کو سیکھتے رہیے اور اس کے بعد میں جیسا کہ آپ نے بتایا تو سیکھنے کے اوپر سے مرحبا ایک یہ سوال تھا کہ سیکھنے کے لئے کوئی بھی جو اس نے مینجمنٹ کر لیا ہو ایم بی اے کر لیا ہو اس کے بعد سے اگر وہ کئی پر سیکھنے اگر چاہے تو کوئی ایسی خاص انسٹیٹیوٹ یا کچھ ایسا کچھ ہوتا ہے کہ جہاں پر سیکھ سکتا ہے بہت سے ایسے ہم نے کاروباری دیکھے ہیں جو شاید ایم بی اے نہیں ہیں جو شاید بی ٹیک یا بیچلرز نہیں ہیں بی قوم بغیرہ نہیں ہیں بہت سے ایسے ہم نے دیکھے ہیں جو شاید ٹویلز بھی پاس نہیں ہیں لیکن ایک اپٹی ٹیوٹ تھا ایک خواہشتی ایک بھوک تھی بھوک تھی ٹھیک ہے آپ کہیں سے بھی سیکھ سکتے ہیں کہ ضروری میں نے پہلے بھی بولا تھا کہ ضروری ایک سمینارز جا کے اٹینڈ کرنا بہتر بات ہے بہت اچھی بات ہے آپ جائیے کیونکہ آپ کی آپ کی اٹینڈ کرنا چاہیے لیکن کیا وہی طریقہ ہے بہت سے ایسے بزنس ہاؤسز ہیں خاص طور پر بزنس مین ہیں کاروباری ہیں جنہوں نے کوئی سمینار اٹینڈ نہیں کری آج وہ خود سمینار جا کے دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ دو پوائنٹ ہمارے ہوگا اس کے بعد تیسرہ پوائنٹ میں جب بولوں گا کہ میں نے بولا تھا کہ میں پاس پوائنٹ کی انشاءاللہ ڈسکسن کروں گا دو بزنس شروع کرنے سے پہلے اپزویشن اور انڈرسٹانڈنگ اور لرننگ دو پوائنٹ ہی ہوگا ہے تیسرہ پوائنٹ اپلیکیشن جو آپ نے اپزرک کرا جو آپ نے لرنڈ کرا جو آپ نے انڈرسٹانڈ کرا اب اسے اپلائی کرنے کا وقت آگیا اسے اپلائی کرنا ہے اسے you have to put into practical آپ اسے پریکٹیکل ہی لانا ہے اب ایشوز پھر شروع ہو جائیں گے پیسہ نہیں ہے لیگل کام کون دیکھے گا ستاف کون ہائر کرے گا you know ٹیکس کا کیا مسئلہ ہوگا بزنس موڈل میرا کیسا ہوگا پھر میں وہی بات بولوں گا start from a pilot phase چھوٹے سے شروعات کرو کوئی ٹیکس کا ریجسٹریشن لینے کی ضرورت نہیں ہے کوچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کی اگر انکم دیورنگ دیئر اگر ٹیکس لیپ کو پہنچے گی جزبہ مضبوط ہوگا آپ گرنے کے آدمے پھر سوچیں گے نہیں جزبہ مضبوط ہوگا آپ ڈیفنیٹی اٹھیں گے اور تھرڈ پوئنٹ اسی ہی کے ساتھ میں انشاءاللہ اختتام کروں گا اب آپ اس کو اپلائی کرنے کی کوشش کیجئے ضرور مطل دیجئے اپنے شارٹر اکاؤنٹنٹس کی مانجمنٹ کنسلٹنٹس کی لائیرز کی اور ان کے ساتھ اچھے ریلیشنشپ ڈیولاپ کریے ان کے ساتھ اچھے ٹرمز ان کے تعلق اچھے ڈیولاپ کری کیونکہ یہی لوگ آپ کو آگے چل کے بزنس میں مدد کریں گے انشاءاللہ اس کے ساتھ چوتھا پوئنٹ جب ہمارا بزنس شروع ہو جائے گا اور پانچپا پوئنٹ اس کے بعد یعنی کہ جب بزنس شروع ہو جاتا ہے تو ہمارے ساتھ ایک بہت بڑی پرابلم آ جاتی ہے کونفلیکٹ کونفلیکٹ آف انٹرسٹ کونفلیکٹ آف انٹرسٹ کے ساتھ بزنس کرنا ہے میں نے کیا بات بولی آپ کو بہترین اخلاق کے ساتھ اور بہترین کردار کے ساتھ بزنس کرنا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ آپ سے کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں داخل ہو پیسے تو بہت سے لوگ ہوں گے لیکن ایسی کونسی خوبی ہے جس کی وجہ سے لوگ سب سے زیادہ جنت میں داخل ہوں گے گھان سے سنیے گا ایسی کونسی خوبی ہے جس کی وجہ سے لوگ جنت میں سب سے زیادہ تعداد میں داخل ہوں گے اللہ کے رسول نے پتا ہے کیا کہا اللہ کا تقوہ اور بہترین اخلاق تو یہی چیز تو بزنس پر اپلائی کرنی ہے آج کسی فائیو سٹار ہوتل میں چلے جائیے وہ لوگ تو مسلم بھی نہیں ہیں بہترین اخلاق بہترین اخلاق ہمارے ساتھ کیا پرابلم آگے ایگو اگر ایگو ہے تو اس کو چھوڑنا پڑے گا اور کانفلٹ ریزولیشن کا سب سے اہم مدہ ایگو ختم ہونی چاہیے کانفلٹ ریزولیشن کا سب سے اہم نقطہ آپ اوپن ہونے چاہیے کانفلٹ کو ریزول کرنے کے لیے آپ اوپن ہونے چاہیے اگر کبھی کچھ کھٹ پٹ ہوتی ہے آپ کے سپلائر سے آپ فوراں اپنے آپ کو سرنڈر کر دیجئے چلی صاحب میری غلطی ہے میں اپنی غلطی مانتا ہوں بائر سے ہوتی ہے میری غلطی ہے اگلی بار اس کا دل خود مائل ہوگا اور آپ کی ایمیج آپ کی ریسپیکٹ آپ کی اکاؤنٹیبلیٹی مارکٹ میں آپ کی جو ایک بات ہے جسے کہتے ہیں وہ بڑے گی مارکٹ میں اور لاسٹ پوائنٹ میرا کوپریشن یا کورڈینیشن ٹھیک ہے آپ جس سماج سے آتے ہیں آپ جس سوسائیٹی سے آتے ہیں ظاہر آپ سوسائیٹی کے ریزورسز کا استعمال کر کے ہی اپنا بزنس چلا رہے ہیں آپ جو ہیں سوسائیٹی کے ریزورسز کا استعمال کر کے اس کے وسائل کا استعمال کر کے اپنا بزنس چلا رہے ہیں اپنا کاروبار چلا رہے ہیں تو لہٰذا ان وسائل کا آپ کو کچھ نہ کچھ پی بیک تو کرنا پڑے گا نا آپ سوسائیٹی سے آ رہے ہیں آپ کو سوسائیٹی نے انوائیمنٹ دیا کام کرنے کے لیے آپ کو اور لوگوں نے مدد کی کام کرنے کے لیے آپ کو اگر کوئی انویسٹر ہے تو اس نے آپ کو انویسٹمنٹ دیا کام کرنے کے لیے وہ آپ کے ساتھ شرکت میں آ گیا آپ کے پارٹنرز ہیں آپ کے امپلوئیز ہیں تو ان سب کے لیے آپ کی رسپونسیبیلٹی ہے تو وہی چیز کوپوریشن کی ہے آپ جو بزنس کر رہے ہیں وہ بزنس آپ کے لیے نہیں ہے مال جو کمائیا وہ اللہ کا مال ہے اللہ نے آپ کو دیا اور مال کے ساتھ اللہ نے اکاؤنٹیبیلٹی دی آپ کی اکاؤنٹیبیلٹی تیہ کری آپ کی ذمہ داری تیہ کری تو آپ کو وہ چیز بھی وہ رول بھی عطا کرنا پڑے گا انشاءاللہ تب ہی آپ ایک سکسسفل بزنسمنٹ بن بائیں گے بہت بہت شکریہ تو ناظرین جیسا کہ آپ نے دیکھا فواس آپ نے پانچ پوائنٹس بتایا ہے ان پانچ پوائنٹس پر ہم نظر رکھتے ہیں تو definitely آپ ایک سکسسفل بزنسمنٹ بن سکتے ہیں جس کے اندر سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کو observe کرنا ہے سیکنڈ پوائنٹ ہے آپ کو learn کرنا ہے تھرڈ پوائنٹ ہے کہ آپ نے جو کچھ سیکھا ہے اس کو apply کیسے کیا جائے اور فورت پوائنٹ ہے آپ کا conflict of interest اور ففت پوائنٹ ہے cooperation ناظرین تو دیکھا فواس آپ نے کتنے بہترین طریقے سے پانچ پوائنٹ ہمیں سمجھا ہے اور مجھے امید ہے کہ آپ نے ان پانچوں پوائنٹس کو نوٹ کر لیا ہوگا تو آئیے اگلا سوال فواس آپ سے پوچھتے ہیں فواس آپ بزنسمنٹ سکسس تو ہو گیا لیکن بہت سارے chances ہوتے ہیں اس کے fail ہونے کے تو fail ہونے کی کیا وجوہات ہوتی ہیں کیا صورتحال ہوتی کیوں آدمی fail ہو جاتا دنیا کا سب سے بڑا روگ روگ کہتے ہیں بیماری دنیا کا سب سے بڑا روگ کیا کہیں گے لوگ سماج کیا کہے گا لوگ کیا کہیں گے میرے ویرنٹس کیا کہیں گے انہوں نے مجھے کالج میں پڑھایا اب میں کہتا ہوں کہ مجھے بزنس شروع کرنا ہے اصل میں ہمارے معاشرے میں ایک thinking یہ بن گا اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے جو تاثیر بزنس پہ رکھی ہے وہ کسی چیزیں نہیں رکھی ہے آپ جوب کر رہے ہیں اور بزنس میں آپ جوب دے سکتے ہیں تو سب سے پہلا چیلنج جو آتا ہے وہ پیرنٹل پریشر آتا ہے کہ پیرنٹس کیا سوچیں گے اس کے لیے بہت ساری کاؤنسلنگ ورکشاپس ہوتی ہیں مختلف جگہوں پہ نہیں تو آپ خود سمجھائی کنونس کرنے کی کوشش کیجئے ایک پہلے پائلٹ فیس پہ کام شروع کریے ان سے مشورہ لے کے ان کی کنسنٹ لے کے ان کو کانفیٹنس میں لے کے میں رادہ رائی شوٹ سے ان کو کانفیٹنس میں لے کے پائلٹ فیس پہ اور جب وہ انشاءاللہ کامیاب ہو جائے یا اس کی کامیاب ہونے کے امکانات زیادہ ہو لرننگ فیس میں میں بھی نہیں بولتا کہ آپ بڑا کاروبارہ شروع کر دیں اور اللہ سے دعا کریے اللہ تعالیٰ آپ کی مدد ضرور کر دے گا دوسرا میں نے بزنس شروع کرا دعوے ہم اصل میں شروع میں بہت بڑے بڑے کر دیتے ہیں لیکن کامیاب انسان کا راز کامیابی کا یہ ہے کہ جب تک وہ کام کو اختتام نہیں کر دیتا انجام تک نہیں پہنچاتے تھا تب تک وہ اپنے راز اپنی باتیں مارکٹ میں نہیں کر دیتا ٹھیک ہے تو ایک تو چیز یہ کہ کیا کہیں گے لوگ سائیکلوجیکل فیکٹر پرتا ہے اور جب تک آدمی خود پریپیر نہیں ہو پاتا کہ لوگ کیا کہیں گے میں کیسا کاروبار شروع کروں گا کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا کوئی فیکٹر نہیں ہے اس کے علاوہ اگر آپ بہت confident ہیں انشاءاللہ اگر آپ نے اس challenge کو cater کر لیا counter کر لیا اس سے مقابلہ کر لیا کہ لوگ کیا کہیں گے ٹھیک ہے تو آپ انشاءاللہ اس سارے challenges کو جس کے بعد آئیں گے بہت آسانی سے نکل دائیں گے بہت بہت شکیہ کیا کہیں گے لوگ سب سے بڑا ہے روگ ناظرین کیا کہیں گے لوگ سب سے بڑا ہے روگ اس کو آپ کو اپنے اندر سے دور کرنا پڑے گا لوگوں کا تو کام ہے کہنا وہ تو کہہ دے رہیں گے لیکن آپ اپنے اندر confidence پیدا کیجئے اپنا جو کام آپ جو شروع کرنا چاہتے ہیں جو business کو شروع کرنا چاہتے ہیں ضروری نہیں کہ آپ اسے بہت بڑے business بہت بڑے level پر شروع کیجئے آپ چھوٹے level سے شروع کر سکتے ہیں اس کو اور میں گزارش کروں گا ہمارے parents سے ہمارے بزرگوں سے کہ آپ اپنے بچوں کے اندر اس بات کی فکر پیدا کریں ان کو اس بات کو انہیں سکھائیں کہ business کرنا زیادہ فائدے کی چیز ہے رسک ہوتا ہے ایسا نہیں کہہ رہا ہے کہ رسک نہیں ہوگا رسک ہوگا لیکن جس میں اللہ تعالی کی مدد ضرور آئے گی اگر آپ اس کو سنت طریقے سے اور اسلامی طریقے سے کریں گے تو ناظرین جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں میں ساتھ موجود ہیں فواز صاحب اور وہ بہت سے نقاط کے اوپر اپنی پینی نظر جو رکھتے ہیں ان کے اوپر وہ روشنی ڈال رہے تھے تو فواز صاحب بہت بہت شکریہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا آپ ہمارے سٹوڈیو کے اندر آئے بہت اچھی باتیں آپ نے ہمیں بتائیں definitely ہمارے ناظرین اس سے ضرور فائدہ اٹھائیں گے انشاءاللہ تو ناظرین مجھے دیجئے اجازت اور رکھی اپنا خیال انشاءاللہ اگلے اپیسوٹ میں پھر ملاقات ہوگی بزنس پوائنٹس کے اوپر بزنس آئیڈیاز کے اوپر ہم اور روشنی ڈالیں گے انشاءاللہ نئے بزنس آئیڈیاز اور نئے انترپرونس کو ہم ایسے اچھے بزنس آئیڈیاز بتانے کی کوشش کریں گے جسے وہ اپنے بزنس کو اور آگے بڑھا سکتے ہیں تو اپنا خیال رکھئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ